بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاغ میں ہوں آپ کا مہزبان ڈاکٹر عرفان وزیراعظم عمران حان آج کوئٹا کے دورے پہ ہیں اور آج کوئٹا گئے وہاں انہوں نے لوائیکین سے ملاقات کی شہدہ مچ کے ورسہ سے ملے سردار بادرخان وومن یونیورسٹی میں جو لوائیکین تھے شہدہ کے انہوں نے پرائیم نیسٹر عمران حان سے ملاقات کی اور وہاں جو پرائیم نیسٹر نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ اشار کیا کہ ملک میں دشتگردی پھلانے کے لیے بزابطہ طور پہ انٹرنیشنل ہوسٹائل ایجنسیز ایکٹیو ہیں اور انہیں انفارمیشن مل چکی تھی سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے انہیں پتا تھا کہ اس قسم کے سانیات ملک میں ہو سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بات وہاں لوائیکین سے کی کہ وہ اس لیے پہلے نہیں آئے کیونکہ سیکیورٹی رسک تھا اور چیزیں اس انداز میں انٹرنیشنل ایجنسیز کی طرف سے پلان کی گئی تھی کہ جس میں اگر وہ کوئٹا آتے تو م حادثہ ممکن ہو سکتا تھا بہرحال وزیراعظم عمران حان کی اس جو آج کی وہاں گفتگو تھی اس سے ایک چیز تو یہ واضح ہوئی کہ عالمی سطح پہ پاکستان کے خلاف جو دشتگرد اناثر ہیں وہ مزید منظم ہو کے ارگنائز طریقے سے کاروائیاں کر رہے ہیں اور انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے رول کو بھی سراہا اور کہا کہ سیکیورٹی فورسز اپنا رول دے رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں کہ ملکی جو معاملات ہیں ان کو پرامن رکھا جائے اور جو دشتگرد انا� مائندے بھی ہوں گے ہم پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی لیں گے ان کا موقف بھی جانیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے کہ ملک میں موجودہ جو پولیٹیکل سیناریو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے آپوزیشن کیا سوچتی ہے ہمارے ساتھ رہے ایک شارٹ سے بریک اباب واپس آتے ویلکم بیک ناظرین جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے بتایا کہ آج وزیراعظم عمران حان نے کوئٹا کا دورہ کیا سانے مچ میں شہید ہونے والے افراد کے لوائیکین سے ملاقات بھی کی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صداقت علی عبادشی صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رینما ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ پی ڈی ایم نے بڑی تنقید کی کہ پرائم منسٹر کو بروقت چلے جانا چاہیے تھا جب آج بھی گئے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے چلے جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے اپنے خطاب میں کچھ خدشات کا بھی ازار کیا کہ کوئی بڑی دشتگردی کی کاروائی ہو سکتی تھی کوئی بڑا پلان تھا راکا لیکن برحل اس کے علاوہ آپ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وزیراعظم کا آج کوئیٹا جانا بہتر ہے یا جس دن پہلے دن یہ واقعہ ہوا تھا اسی دن چلے جاتے تو یہ اتنے دن درنا لمبا نہ ہوتا اتنی یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جی وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں all is well that ends well بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو وزیراعظم نے آج بھی تقریب میں نہیں بتائیں جو بتانا مناسب نہیں ہے جو سیکیورٹی کے حوالے سے وزیراعظم کے پاس رپورٹیں ہیں اور جو جو لوگ اس معاملے میں پڑے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی اندوناک واقعہ تھا اور اس پہ جو لوگ جو وکٹمز تھے جو متاثرین تھے جو لوائکین تھے ان کے بہت جذبات تھے اور بلکل جائز تھے اور ان کو جو اپنے مسئلے کا حال تھا وہ بھی چاہیے تھا اور ساتھ ہاتھ زائر کی دلجوئی بھی کرنی تھی وزیراعظم سمجھتے تھے کہ اس کو highest فورم پہ اس کو ڈیل کیا وزرا کو بھیجا وزیر داخلہ کو بھیجا وزیراعظم کو بھیجا لیکن اس کے باوجود ان کی جو کوئی ایک ادم اعتمادی تھی اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ان کو صحیح ڈیل نہیں کیا گیا پیپلس پارٹی عنون کی حکومتیں تھیں ان کے لوگوں کا ایک بے اعتباری تھی اور اس بے اعتباری کی وجہ سے شاید وہ یہی سمجھے تھے کہ یہ بھی وزیراعظم ویسے ہی ہوں گے لیکن آدھ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ان کی تدفین بھی ہوگی ایک تکلیم دے مرلہ ختم ہوا اور اس جو مین ایشو ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے اور ملزموں اور مجرموں کو پکڑنے کے حوالے سے وہ میرا خیال ہے سیٹسفائیڈ ہیں اگر ان کو بے اعتباری تھی اس بے اعتباری کی وجہ بھی پرانی حکومتیں اور ان کی شخصیات تھی جنہیں نے ان کے ساتھ کیے وعدے وفا نہیں کیے اور آج ہزارہ جو کمیونٹی ہے اس کا ہمارے حکومتی اداروں پر اعتبار نہیں ہے ایک چیز وزاعت کیجئے گا کہ جی ٹھیک ہے پرائم نیسٹر کی حد تک یہ بات سمجھ آتی ہے جیسے آج انہوں نے بھی بات کی ظاہرہ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں تو وہ ہم سب کو ماننی چاہیے اس پہ آرگومنٹس نہیں ہیں لیکن آپ کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس میں وزیراعالہ صاحب باہر تھے وہ جب پہنچے واپس تو اس کے بعد ان سے معاملہ سٹل نہیں ہوا تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ صوبائی سطح پہ جو آپ کی اتحادی پارٹی ہے ان کی بھی نیگلیجنس ہے ان پہ بھی عوام قائد میں اعتماد ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں وزیراعالہ ملک سے باہر تھے کاش ان کو پتا ہوتا کہ وہ یہ واقعہ ہونے گا تو وہ رک جاتا ظاہر ہے ملک سے باہر جانا بھی کوئی ایسی غیر اخلاقی بات نہیں ہے کوئی غلط کام نہیں ہے وہ ملک سے باہر گئے اور پیچھے یہ واقعہ ہو گیا اور جو بھی آپ کو پتا ہے فلائٹ سے اس وقت کوویٹ کے وجہ سے ایشو ہے اور ہر جگہ پہ پامزی ہیں لیکن وہ واپس آنے کے بعد جو بیسیکلی اگزارش تھی ان کے واپس آنے کے بعد بھی ٹائم لگا معاملے کو سٹلمنٹ کی طرف لے جانے میں جی جی اصل بات جو آپ کا سوال کا حصہ یہ ہے کہ ادم اعتمادی ہے اور وہ ادم اعتمادی ظاہر ہے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جس طرح ڈیل کیا گیا ماضی میں اس کی وجہ سے ہے اور وہ ظاہر ہے ان کے شکوے شکایتیں ٹھیک تھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وزیراعظم کے دورے کے بعد ایک تو ان کے جو تحفظات تھے وہ دور ہو گئے لیکن اب وزیراعظم نے اپنی پالیسی سے اپنی ڈیلیوری سے ان کے جو تحفظات ہیں ان کو لانگ ٹم میں دور کرنا ہے تاکہ آئندہ ان کو لاشے رکھ کے احتجاج نہ کرنا پڑے اور وہ کسی وزیراعظم کی تسلیح یا اس کا وعدے پر یقین کریں سلادکتالیبائی صاحب ایک چیز آپ کے نوٹس میں لانا بھی چاہوں گا اور میرا اس کو سوال بھی سمجھ لیں بلوچستان میں دشتگردی آپ کو اندازہ ہے کہ وہ چل رہی ہیں چیزیں جنرل الیکشن میں تیرہ جولائی کو مستونگ میں ایک سانے ہوا تھا جس میں شہید سراج ریسانی شہید ہوئے تھے جو آپ کی حکمتی اتادی جماعت بی اے پی کے سرکردہ قائدین میں سے تھے ٹرائبل الڈر تھے اور ان کے ساتھ ڈائی سو کے قریب لوگ شہید ہوئے میری اطلاع کے مطابق وہ سارے کے سارے شہدہ اور ان کی جو فیملیز ہیں وہ بڑے مسائل کا شکار ہیں اور آپ کی اتادی جماعت ان کے معاملات میں بھی کوئی توجہ نہیں دے رہی تو کیا مچ کے جو شہدہ تھے ان کے لوائیکین کا بھی عطم اعتماد اسی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اگر یہ چیز ہوئی کہ آپ شہدہ کی فیملیز کا خیال نہیں رکھیں گے یا آپ کی اتادی جماعت نہیں رکھے گی تو آپ نہیں سمجھتے کہ فیوچر میں ریاست سے جو ایک ٹرسٹ ہے لوگوں کا جس کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں پاکستان کے جنڈے میں وہ اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں وہ اس میں کم ہی نہیں آئے گی نہیں دیکھیں جب ایک ہماری اتادی ہے اور صوبائی حکومت بھی ان کے پاس ہے تو اس میں وہ ان کا پورا رول ہے اور وہ جو بھی ان کے پاس انتظامی مشینری ہے جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ تو اب ان کے پاس ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس معاملے میں تحفظات ہمارے ساتھ ہونے چاہیے نہیں میں سر آپ سے میرا صرف یہ تھا کہ بینگا اتادی آپ اس معاملے کو کیا کہیں ڈسکس کریں گے کہ جو شہید سراج رہیسانی اور جو دیگر شہدہ ہیں بلوچستان کے ان کی فیملیز کو آپ کی بلوچستان کی اتادی گورنمنٹ لک آفٹر نہیں کر رہی میں یہ پوائنٹ آپ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ممکن ہے اس وجہ سے آپ کی اتادی حکومت پہ بھی اور آپ پہ بھی فیوچر میں جو پیٹریارٹک لوگ ہیں بلوچستان کے جو قربانیاں دے رہے ہیں جو ریاستی پاکستان کے لیے سیکریفائسز کر رہے ہیں دہشتگردوں کے خلاف فرنٹ لائن سولجرز ہیں ان کا اعتماد میں کہیں کمی نہ آئے اور یہ کل وفاق کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے آج خان صاحب پہ لوگوں نے اعتماد کیا کوئٹا میں ممکن ہے فیوچر میں یہ چیزیں خراب ہو آزارہ کمیونٹی کے جو گیارہ لائنگ قربانی جو ہوئی ہے اس سے یہ ایشو بہت بڑے لیول پہ ہائیلائٹ ہو گیا ہے آپ نے بھی اپنے شو میں ہائیلائٹ کیا ظاہر ہے ایک فورم بن گیا ہے اور بلوچستان کے ایشو کو بہت بڑی اس کو ہائپ بھی ملی ہے سارے معاملے میں تو میرے نہیں خیال کہ آپ وہ اگنور رہ سکتے ہیں اور آپ کا جو پوائنٹ ہے بڑا اچھا آپ نے ریز بھی کیا ہے اور میرے خیال ہے کہ انہی دنوں میں اس ایشو پہ بات کرنا آسان بھی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی سبکتے ہیں باش صاحب پی ڈی ایم کی حوالے سے بتائیے گا کہ حکمت کیا دیکھ رہی ہے کیونکہ جنوری کے آخر میں بسکلی پی ڈی ایم کی پلاننگ ہے کہ ہم نے ایک لانگ مارچ پلان کرنا اسلامباد کی طرف نائنٹین جنوری بھی ایک تاریخ ہے اس دن کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں آپ از ایک گورنمنٹ لیڈر کیا دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم آنے والے دنوں میں کیونکہ جو جو آپ کی فائلٹ لائن ہے پی ڈی ایم وہاں پہنچ رہی ہے جیسے کوئٹہ میں پرائیم نیسٹر لیٹ ہوئے پی ڈی ایم وہاں پہنچی اس طرح جو بھی آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پولٹیکلی وہ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ کی کیا سٹیٹیجیاں آنے والے دنوں میں دیکھیں نا آپوزیشن وہ ہوتی ہے جو پہلی پہلی دفعہ حکومت میں آ رہی ہو ہزارہ کمیونٹی کو دو سال کا گلہ تو ہمارے ساتھ ہے لیکن ان کے گلے تو بیس سال کے اٹھارہ سال تو یہی بلاول صاحب اور ان کے والد اور وہی مریم صاحبہ اور ان کے والد کے ذمہ داری ہے نا جی تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ادھر جانے سے اور آنے سے کوئی ان کی حیثیت میں فرق پڑے گا رہی بات پی ڈی ایم کی تو پی ڈی ایم نے جو کچھ انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ جی وہ آر یا پار کریں گے آٹھ دسمبر کو پھر تیرہ دسمبر کو پھر اکتری دسمبر کو تو وہ تو آر یا پار ہوا کوئی نہیں تو ان کی میرے خیال ہے کہ وہ ویسے ان کے لوگ بھی جلسوں میں نہیں آئے ان کے جلسے وہ بڑے بڑے جلسے کرنے کے دعوے کے بعد مومنٹم بڑھتا ہے لوگ بڑے جلسے کرتے ہیں وہ اب چھوٹے جلسوں کی طرف آگئے تو یہ تو ہے لیکن یہ آپ کا سوال ٹھیک ہے اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو حکومت کو سٹیٹیجی بنانی پڑے گی اور ان کو سیریس لے کے ان کے لانگ مارچ کو پولٹیکلی ہینڈل کرنا پڑے گا لیکن ریس تشور ہم ایک سیاسی حکومت ہیں اور جدو جائد کر کے آئے ہیں اور دھرنے اور یہ مظاہرے اور یہ جلسے جلوس کرنا جانتے ہیں ان کو ٹیکل کرنا بھی جانتے ہیں اور ہمارے پاس کریڈبل لیڈرشپ ہے ہم ڈیلیور بھی کر رہے ہیں اور وہ چالیس تیس چالیس سال کا جتنا ملبہ ہے ان سے وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ پبلک کچھ تھوڑے سے کمیٹڈ لوگ ان کے ہیں کچھ مدرسوں کے بچے مولانا لے کے آ سکتے ہیں باقی عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی جتی تحریکیں چلاتی رہی ہے وہ عوامی تحریکیں تھی اس میں عوام آتے تھے عام لوگ آتے تھے خواتین آتی تھی بڑے بچے بھلرگ آتے تھے اور وہ میرا خیال ہے اس کا کوئی ایسا کہیں ابھی تک کوئی شاہبہ نظر نہیں آیا لوگوں کو عمران خان پر موجودہ حکومت پورا اعتبار اپوزیشن کا ایک اور بڑا الزام ہے گورنمنٹ پر کہ حکومت نیب کے ذریعے ہماری جو مومنٹ ہے اسے کرش کرنا چاہتی ہے خواتین آسف صاحب کی گفتاری پہ بھی حکومت میں تنقید ہوئی اور مولانا فضل احمان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نیب تنگ کر رہی ہے تو وہ صرف حکومت کے کہنے پہ کر رہی ہے اس حوالے سے اپنا موقع فاضح کیجئے گا دیکھیں نا یا تو اس حکومت میں نیب بنایا ہو یا نیب میں کوئی اپوائنٹمنٹ کی ہو یا قانون بدلا ہو یا کوئی نئے کیسز بنائے ہو یہ تقریباً سارے کیسز ہی پرانے ہیں سارے اساسے پرانے بنے ہوئے ساری انکوائریز اور انویسٹیگیشنز پرانی ہیں تو ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے وزراء پہ بھی کیسز ہیں ہمارے علیم خان بھی اسی طرح آئے ہیں جس طرح مریم صاحبت زمانت پہ آئی ہیں ہمارے سبتین خان بھی اندر رہے گئے ہیں دیگر وزراء بھی جب وہ بلاتے ہیں تو پیش ہوتے ہیں جن جن لوگوں پر اس ماضی کا بیکج ہے ان کو نیب بلاتا ہے وہ نیب میں پیش ہوتے ہیں تو اس طرح کہہ دیں نا کہ خواجہ حاصل صاحب اپنے چھبیس کروڑ کا جواب دیں وہ چھبیس کروڑ کے ثبوت دیں قوم کے سامنے دیں کہ ان کے احساسے چھبیس کروڑ کے کیوں ہیں جن کے پاس ان کا جواب نہیں ہے تو یہ باتیں ایسے کرنے کی ہیں ہر جس چور کو بھی اگر پولیس پکڑتی ہے وہ چور کہتا ہے یہ پولیس ہالا ٹھیک نہیں ہے میرا مدعی ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے یہ تو پاکستان کی روش ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی سیریس سوچ دینی کوئی سیریس تھاٹ دینی نہیں جائے بہت بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے اپنا موقف دیا ناظرین امار صاحب موجود تھے صداقت علی عباسی صاحب جنہوں نے وضاعت کی کہ امران حان کیوں دیر سے گئے کوئیٹا اور اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ کیا تھی ملک میں دشتگردی کے جو حملے ہیں اس کا خدشہ ہے اور انٹرنیشنل ہسٹائل ایجنسیز اس معاملے پہ پلاننگ کر رہی ہیں کوئیٹا سانہ بھی اسی کا ایک ساکشانہ ہے اسی کی ایک کڑی تھی پرائم انسٹر نے آج بزاعت خود بھی کوئیٹا میں یہ سارا معاملہ بینکارب کیا اس پہ بات کی یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پروگرام کے سنسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالقفور حیدری صاحب جن کا تعلق پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ سے ہے اور جی ایو آئی فے کے رینما ہیں مولانا صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے کہ وزیراعظم صاحب آج کوئیٹا گئے لوائکین سے ملے اور انہوں نے اپنے خدشات بھی دکھائے کہ ملک میں کس طرح کی سیکیورٹی سیچویشن ہے جس وجہ سے وہ پہلے نہیں گئے کیا کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد خرابی بسیار سر وزیراعظم کوئیٹا پہنچے ہیں سر اگر اس ملک میں وزیراعظم ہم کو سیٹ ہے اور وہ خوف صدا ہو کر کوئیٹا کے متاثرین کے پاس نہیں جا سکتے جی تو پھر میرا اور عام شہری کا کیا عالم ہوگا جی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت خود بھی رسک ہے اور اسی رسک پر جو ہے وہ حکومت جلائی جا رہی ہے ملک کا وزیراعظم ہے جب یہ حادثہ رورما ہوا تو پہلے دن ہی جانا چاہیے تھا اور ان متاثرین کی خبرگیری کرنی چاہیے تھی لیکن چھے آٹھ دن گزرنے کے بعد اب وہ جو ہے وہ وہاں پہنچے ہیں اور پھر آہ پیچھ رہے کہ جی مجھے خطرہ تھا تو تمہیں خطرہ تھا تو تمہیں خطرہ ہے تو پھر یہ حکومتی چھوڑ دو تاکہ یہ خطرات جو ہے وہ ٹل جائیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان یا ان کی جو فالیسی ساز ادارے ہیں جی یا اس کے ساتھ جو لوگ رہے ہوئی کہ آج میں بڑھ رہا تھا کہ باجوہ صاحب اور عمران خان ایک پیچ پر ہیں ٹھیک جب یہ ایک پیچ پر ہیں تو دنیا کی یعنی پاکستان کی پوری قوت یہ بن جائے ہیں تو یہ خطرہ ہے اب آرمی چیف تو ابھی تب ترزہمت نہیں گی آہ بہرین کے دورے پہ تھے آرمی چیف آپ کے لئے میں ہوگا جی آرمی چیف بہرین کے دورے پہ تھے آہ تین روز آئی تنگ یہاں پہرین کے دورے پر ہے یہاں پاکستان میں جو کچھ ہو ہو رہا ہے ان زباداریوں کا ان کو حساس نہیں ہے جی تو آرمی چلنے کا مطلب سے یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ کی اجازت سے جی مولانا صاحب آپ کی اجازت سے صرف یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ آہ ملک کے حالات ایسے ہیں اور آرمی چیف کو اس کا ادراک نہیں ہے آہ پرائم منسٹر نے آج جو بات کی کوئٹا میں انہوں نے کہا کہ مجھے سیکیورٹی ایجنسیز نے تین ماہ پہلے یا چار ماہ پہلے مجھے بریف کیا تھا کہ ہم نے کچھ دہشتگرد پکڑے ہیں جو ملک گیر ایسے جو دہشتگردی کے حملے کر سکتے ہیں تو اس میں یہ جو آسانے مچ ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے اسی طرح دیگر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی اسی کی کڑی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اساس ادارے اپنا کام کر رہے ہیں کچھ ٹیوریسٹ کو پکڑا بھی گیا ہے اور ظاہر ہے اس سے یہ چیزیں ریویل ہوئی ہیں جو کہ آج پرائم منسٹر نے سامنے رکھی ہیں تو آپ اس پہ کیا اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہماری سیکیورٹی ادارے ٹھیک سمت پر کام کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کے واقعہ کرو روما ہو یہ ٹھیک تو ہمیں بھی اور جب میں وہاں کوئٹہ پہنچا بھی وہاں کے انتظامیہ نے کہا کہ جی مولانا صاحب کو کبھر فیال رکھیں میں نے کہا آپ کو عمران کا فیال رکھیں ہمیں چھوڑ دیں ہم آئے ہیں مثل شرین کے پاس بشارے چار پانچ دن سے ملکل مکرسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے سردی میں بیٹھے ہوئے چھٹر رہے اور راکھے رکھے بیٹھے ہوئے تو اگر خدا نحاظتہ اس میں ہماری جان بھی چلی جاتی ہے تو وہ کچھ بروا نہیں ہے لکھی انسانیت یہ غم جی مولانا صاحب یہ بلکل آپ آپ ایک دلیر آدمی ہیں جی مولانا صاحب آپ ایک دلیر آدمی آپ پہ پہلے بھی ایک خودکش عملہ ہو چکا ہے تو اگر آپ کو ریاست یا ریاست کا کوئی ادارہ اطلاع دیتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں تو یہ میرا خیال ہے ایک گوڈ ویل گیسچر ہے آپ کو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے دیکھئے میں نے کہا کہ ریاستی ادارے اگر ٹھیک حصیمت پہ کام کریں تو نہ مجھے خطہ ہوگا نہ مولانا صاحب کو نہ قوم کے کسی فرد کو میرے قائد پر تین جان نیوہ خودکش حملے ہوئے جس میں پنٹیس سے زیادہ لوگ جان باک ہوئے مجھ پہ حملہ ہوا اور تقریباً شبیس کے قریب جوان تڑپ گئے گاڑی کے اندر لوگ شہید ہوئے لیکن ہم نے کہا کہ ہم اس ملک کو بھی بچانا ہے اس قوم کو بھی تحفظ دینا ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی ہماری جان بھی چلی جاتی ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور ہم اس طرح کی دھمکیوں سے گھر کر بیٹھ جائیں تو بہر کے اب ہمارے اداروں کو ٹھیک ہونا پڑے گا ٹھیک سمدے کام کرنا پڑے گا دھاری سے لے کر جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں اور حکومت تو نام کی چیز ہے شوپی سے اس کا کوئی ویسے بھی کوئی کردار نہیں رہا بھی تو ہمیں ملک عزیز ہے ملک کا آمن عزیز ہے یقینی طور پہ مولانا صاحب بڑی بڑی خوبصورت آپ کی بات ہے کہ ملک کا مفاد عزیزہ مصر ایک جسٹ آپ کی ریمائنڈر کے لیے یادانی کے لیے کیونکہ آپ بھی بلوچستان سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور آپ اوورا نیشنل لیڈر ہیں آپ پورے ملک کے لیڈر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں جو دائش نامی تنظیم جس نے یہ حملہ کلیم کیا کہ انہوں نے کیا آپ پہ حملے ہوئے باقی جو قیادت پہ بلوچستان میں حملے ہوئے شہی سراج ریسانی شہید ہوئے دگر لوگ ہوئے تو ان کے خلاف ہمارے یہی ادارے جن کی آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح سمت میں کام نہیں کر رہے ان کے اعلی آفیسلز تک شہید ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کرنل سوئل عابد جو ملٹری انٹریلیجنس کے ایک آفیسر تھے انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ایک اٹیک کو انہوں نے ناکام بنایا اور وہ ایک بادینی جو وہاں اس وقت دائش کو بسکلی نیٹورک بنا رہا تھا بلوچستان میں اس ان کے اس آپریشن میں وہ بھی مارا گیا اور کرنل صاحب بھی شہید ہوئے اور ایسی بے شمار آئے روز ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان وہاں قربانی دے رہے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ جیسا نیشنل نیول کا لیڈر جب یہ کہے گا کہ ادارے کچھ بھی نہیں کر رہے تو وہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں آن گراؤنڈ ان کی دلازاری نہیں ہوگی کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں ماضی کشن میں جمعیہ نواز شریف کی حکومت تھی یا ذرداری صاحب کی حکومت تھی حالات تو وہ صحبت خرابتے اور سواد کا پورا یہ مالا کر رہی ہے یہ مہاجر بن گئے یہ قبائلی علاقے مہاجر بن گئے کراچی میں حالات کہتے تھے لیکن لیڈرشپ میں ویل پاور بھی ہونا چاہیے اور ملک کے لیے اس کو سوچنا بھی چاہیے نیشن آرمی پبلک اسکول پر عملہ ہوا فوراں وزیراعظم نے دوسرے دن سے اجلاس بلایا پشاور میں اس میں شرک تھا آرکی سیزی تھا اس کے بعد اسلام آباد میں ہوا اور تو دین دن کے اندر اندر ایک نیشن فیلان تشکیل دیا گیا اور پھر اس پر عمل درامت کی ہوا اللہ کے فضل و کرم سے کسی حد تک ملک میں آمن قائب ہو گیا آرکی سیزی تھا ایک نیشن فیلان کہا ہے اس کی افکار کردائی کیوں محصر نہیں ہے حکومت کدھر ہے مولان صاحب اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم میں شامل کچھ جماعتیں ہیں جن میں صدر اختر صاحب خود فرنٹ لائن پہ ہیں باقی جماعتیں ہیں وہ اس طرح کے آپریشنز کی بھی مضامت کرتی ہیں کہ بلوچستان میں کوئی درشدگردوں کے خلاف آپریشن ہوتا ہے اس کے انتیجے میں اگر کوئی درشدگرد مارے جاتے ہیں یا کچھ لوگ سیکریٹی فورسز کی طرف سے انویسٹیگیشن کے لیے اٹھائے جاتے ہیں تو اس پہ بھی پھر آپ کی پی ڈی ایم اعتراض کرتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ گورنمنٹ کیسے ان چیزوں کو سیڈل کرے درشدگرد کا کوئی حامی نہیں درشدگرد کھانا کوئی مذہب ہے نہ درشدگرد آپ کا کوئی قوم ہے وہ درشدگرد ہے وہ کسی کا ہائل کردہ ہے اس سے جو بکاو لیا جائے اس پر کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے لیکن پر ہمارے لوگوں کو یا کئی زیادتی ہوئی اس پر انہوں نے ہاواز بلند کی اٹھا کے اس کو پھینک دیا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ناکابلے برداشت ہوتی جو ملک دشمن ہنا سے رہے اب آپ کی کہتے ہیں جو ان کے خلاف محصر کالوائی ہونی چاہیے یہ جو نیچنیچن پیلان بنا میرے خال میں ان کی کاروائی پر عام طور پر کسی کو اعتراض نہیں رہا کہیں کہیں ذاتیاں میں ہوتی ہے جنگ میں تو یہ ضرور ہوئی ہے لیکن جان بوچ کر سوچ سمجھ کر ایسا نہیں کیا گیا لیکن اب جو صورتحال ہے اب تو بالکل بھی یہ چیز ہے نہیں حدیش صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ آپ نے اپنا موقف سامنے رکھا یقینی طور پر ملک میں سیکیٹی فورسز اپنا اتنا رول دے رہی ہیں آئیل روز جوان قربانیاں دے رہے ہیں یہ کہنا بلکل بجا نہیں ہوگا کہ سیکیٹی فورسز اپنا رول ادا نہیں کر رہی لیکن ضرور مسائل زیادہ ہیں تھریٹ زیادہ ہے ہمیں مل کے از این نیشن سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین ایک شارٹ سا بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے ملک کی سیاسی صورتحال پہ ہم نے بات کی اور ساتھ ساتھ جو ملک میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں تیزی آ رہی ہے اس حوالے سے مختلف جو ہمارے مائرین ہیں وہ اپنا اپنا اپنین رکھتے ہیں لیکن ایک نیریٹیو یہ بھی بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ پاکستان میں ایک طرف تو دہشتگردی کی جو کاروائییں ان کو فائننس کر رہی ہیں ان کو پلین کرتی ہیں پراپر ایگزیکیوٹ کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ ملک میں جو ہمارے انڈرسٹ پھیلانے کے لیے اس طرح کی ان کی کوششیں ہیں کہ جس سے جو عوامی رد عمل ہے وہ ملک میں اداروں کے خلاف حکمت کے خلاف وہ ایک نیریٹیو بلٹ ہو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فیصل محمد صاحب موجود ہیں جو انیلسٹ ہیں دیپ ان کی نظر ہے ان تمام معاملات پر سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ آپ سے بھی میرا اس سوال ہے کہ پاکستان میں جو پچھلے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردی کی کاروائیاں بڑی منظم انداز میں ہو رہی ہیں اور آگے بڑھتی جاری ہیں یہ جو پچھلے ٹائم میں چیزیں کافی کنٹرول ہو گئی تھی لیکن پھر سے بلوچستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایک بیٹل گراؤنٹ بنتا جا رہا ہے آپ اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو ڈوزیر ایک پاکستان نے باہر پیش بھی کیا جس کے بعد سو فار تو کوئی ایسی ڈیولٹمنٹ نہیں ہوئی جس سے اندوستانی جو سپانسرڈ ملیٹنسی تھی اس کو روکا جا سکے آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ جناب دیکھئے آپ نے جو اپنے انٹرو میں بات کہی ایکزیکٹلی بالکل یہی ہے کہ اس وقت کافیستان کے خلاف جو ہے فورن ایلیمنٹس جو ہیں وہ متحرک ہیں اور اس کی ایک وجہ دیکھئے میں بتاؤں آپ کو کہ ابھی میں یہ آپ کو یہ جو درنہ ہے اس کا کو بھی آپ اسی ساتھ لنگ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں جی بنیادی طور پر دیکھئے اس میں جو اچانک تیزی آئی ہے اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سی پیکٹ بہت بڑا ایشو ہے اور بلوچستان کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے اور کراچی پاکستان کی معیشت ہے پاکستان کی ہب ہے تو یہی وجہ ہے کہ عموماً کراچی کے اوپر یعنی سندھ کے اندر شہری لاکھوں میں اور بلوچستان کے اوپر ان کی جو انٹرنیشنل پاورز ہیں جو پروکسیز کراتی ہیں ان کی نظر یہاں پر ہوتی ہے اچھا یہ ابھی جو ایک تیزی آئی ہے خاص طور پر بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک مندر کے اندر بھی ایک آگ لگی تھی کرک کے اندر اس کے فورن بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ایک ہمارے یہاں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں مختلف فورن چینلز پر میں نے ان کو بتایا تھا ایک ہفتے پہلے کہ یہ صورتحال ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جوزیر کا آپ نے ذکر کیا ہے اس جوزیر کے اندر جو چیزیں دکھائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک دس انفو لیب بھی آپ کو پتہ پکڑی گئی تھی تو اس سے بہارت کے لیے بڑی پرابلمز کیریٹ ہوئی تھی یہاں یورپین یونین میں اور جو کیا کہتے ہیں آپ کا جو قام متحدہ ہے اور کچھ دوسرے جو بینالخوامی ادارے ہیں وہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف انہوں نے جھوٹا ایک پروپیکنڈا کیا تھا اس کو کور کرنے کی خاطر انہوں نے پھر بھارت نے اور اس میں راو نے اور انڈیس نے ایک پلان بنایا تھا اس پلان میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ کرایا جائے یا تو کوئی فالس فلیگ اٹیک کیا جائے اس میں پھر یہ تھا کہ ان کو پرابلم ہو گئی تھی کیونکہ ہماری آرمی یہاں پہ ان کو وارد کر دیا تھا پھر ایک چیز یہ تیہ پائی کہ جو ان کے یہاں پر پاکستان کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں جو ان کے یہاں پہ مطلب جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو استعمال کر کر یہاں پر کوئی ایسی کاروائی کی جائے کہ یہاں پر ایک انریسٹ پیدا کی جائے جی دیشہ دائش نے یہ والی کاروائی کی جمعہ داری قبول کی مچوالی اچھا اب میں اسی طرح اب بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک مندر میں جو آگ لگی ہے اس سے بھی دیکھیں یہی پاکستان کے غلاف کہا گیا کہ دیکھیں جناب یہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں اور اس کے بعد اصل میں دیکھیں دائش کا ایک بات میں بتا دوں کہ میں نے دائش کے حوالے سے آسے ایک سال قبل کہا تھا کہ خراسہ دائش یہاں پر جمع ہو رہی ہے لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا الحمدللہ یہ ہماری آرمی کو پریڈٹ جاتا ہے یہ دائش کو ایک بحیثیت جماعت یہاں پہ انہوں نے اکھٹا نہیں ہونے دیا لیکن ان کے ایک دو سلیپر سیلز ہیں کچھ لوگ ہیں جو یہاں پہ انڈی ایس اور را کے ایجنٹ کے ساتھ کچھ پی ٹی ایم بغیرہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں اچھا سر میں یہ چاہوں گا کہ اس کو جو پولیٹیکل سیچویشن نا ہمارے ملکی اور جو فارن انوالمنٹ ہے ان دونوں چیزوں کو اگر لنک کیا جائے تو اس میں آپ کا کیا تجزیہ ہوگا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے دیکھیں یہ تو ابھی میں نے آپ کو بات جیسے بتایا کہ صورتحال تو آپ کو میں نے یہ بتا دی ہے کہ یہ ہے لیکن الحمدللہ جو ہمارے پاس دستیاب اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آج جو آپ نے دیکھا کہ پرائم انسٹر صاحب وہاں پر پہنچ گئے اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا یہاں پر ایک واقعہ ہو سکتا تھا کیونکہ جو اطلاعات تھی وہ یہ تھی کہ رو نے ایک پلین بنایا تھا کہ پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر ایک مذہبی منافرت کی بنیاد پر یہ جو شیعہ سنی آپ نے دیکھا تھا پورا سکر رنگ دیا گیا تھا کہ اس دوران یہ ایک شیعہ سنی منافرت کے پر پورے پاکستان کے اندر فسادات ہوں اور اسی دوران یہ یہاں پر کوئی کوئی بہت بڑی حرکت کر سکتے تھے کسی مذہبی ایپی آکھو میں کنفرم اطلاع دے رہا ہوں یہ ہمارے پاس اطلاعات تھی اور ہم نے پاکستان کے سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ہم نے ان کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں ان کو بتائی بھی تھی اور یہی ایک بات میں آپ بتا دوں یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو نہیں گئے تھے اس کی وجوہات بھی یہی تھی کہ جب تک وہ چاہتے تھے کہ جب تک پوری کلیرنس نہ ہو جائے اس وقت تک وہ وہاں پر نہ جائیں تو الحمدللہ یہ معاملہ کنٹرول ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی یہ صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے ان کے خلاف ایک سخت ایکشن لیا جائے کیونکہ پاکستان کے اندر جو پولٹیکل دیکھئے دائش ہو یا راہ ہو یا جو کوئی بھی ہو وہ یا ہندوستان ہو یا اخوانستان ہو وہ یہاں پر ڈیریک نہیں آتے ان کے یہاں پر سلیپل سیلز جی بلکل سیر بلکل آپ کا پوائنٹ ہے بس لیے آپ نے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کا جو دورہ تھا وہ اس لیے تھوڑا ڈیلے کیا گیا کہ کوئی ہائی پروفائل ٹارگٹ آسٹرائل ایجنسیز کا تھا کہ اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھا کہ کسی بڑے ٹارگٹ کو اچیف کیا جائے جی ایکزیکلی بلکل یہ تھا اور میری اس بات یہ تذہیق ہو جاتی ہے اگر آپ کو شاید دو چارج میں پتا لگ جائے گا تو سربودہ سے دہشتگرد پکڑے گئے تھے ان کے پاس سے کچھ معلومات نکلی ہیں دوسرا ایک دو اور دہشتگرد پکڑے گئے ہیں جنہوں نے سندھ اسیملی کے ساتھ ایک دو چکا اہم بلڈنگوں پر بھی حملہ کرنا تھا ٹھیک تو اس پورے آپریشن کو راہ منیٹر کر رہی تھی بسکلی راہ اور انڈی ایس کا کمبائنڈ یہ ایک انجینئیڈ آپریشن تھا جی بہت بہت شکریہ فیصل محمد صاحب آپ کے قیمتی ویک کا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری سیگمنٹ میں ہم نے بات کی ہمارے ساتھ بینل اقوامی تجیہ کار تھے فیصل محمد صاحب جنہوں نے اپنا اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کیا جنہوں نے یہ بتایا کہ جو کوئیٹ آسانے ہوا مچ کا یا اس کے علاوہ جتنی بھی ملک میں درشدگردی کی وارداتیں اس کو پراپر طریقے سے راہ پیٹرنائز کر رہی ہے اس کو فائننس کر رہی ہے اور ان کا جو ٹارگٹ تھا انہوں نے ایک انکشاف کی ہمارے پروگرام میں کہ اگر پرائیم نیسٹر ٹائم پہ جاتے یا کوئی بھی اس لیول کی آلہ حکام شخصیت تو میں بھی جو درنے میں وہاں ممکنہ طور پہ کوئی ایسی کاروائی اندوستان کی خفیہ آجنسی کی طرف سے یا نن سٹیک ہولڈرز کی طرف سے کروائی جا سکتی تھی جس کا بڑا نقصان ہوتا بہرحال ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنے میزبان ڈاکٹر رفان کو ازازت دیں اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار